سلام علیکم دوستو سوفٹوئلہ نمو خوش آمدید میرا نام ہے آتیم مشتاک اور آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے جو پی ڈی ایف فائلز ہیں کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنی جو پی ڈی ایف کی فائلز ہیں اس کا ٹیکسٹ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے پیجز کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں کے علاوہ آپ اس کی شیپز ایڈ کر سکتے ہیں اور باقی جو بھی ایک پی ڈی ایف فائلز میں جو بھی آپ فیچر دیکھتے ہیں ٹیبلز کا وہ سب آپ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں تو میں اپنے کمپیوٹر میں چلتا ہوں تو ایک سوفٹوئر ہے وہ انسٹال کرتا ہوں اور وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس میں کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے ویڈیو کوئی شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ ایک سوفٹوئر ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا یہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کا نیم ہے پی ڈی ایف ایڈٹر یہ آئیس کریم جو ہے ایپس ان کی طرف سے ہے تو یہاں پہ سارے اس کے فیچرز لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے ویڈیو پریزنٹیشن بھی دی ہوئی ہے جو سارے اس کے فیچر ہیں تو یہاں سے آپ کو کوئی بھی پرابلم اگر ہو تو یہاں پہ آکے سمپلی آپ ہیلپ میں یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ سمپلی میں ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں اور یہاں پہ میں نے آرڈیڈی سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ انسٹال بھی کیا ہوا ہے تو سمپلی یہاں سے میں اسے اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ اپشن آ چکے ہیں کریئیٹ پی ڈی ایف اور اوپن اور یہاں سے میں اوپن بھی کر سکتا ہوں تو سمپلی یہاں پہ ایک پی ڈی ایف فائل تھی میں نے ریسینٹ اوپن کی تھی تو میں اسی اوپن کر لیتا ہوں دوبارہ اور اسے بڑا کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہماری جو پی ڈی ایف کی فائل آ چکی ہے اور اس کے فائیو پیجز ہیں تو یہاں پہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اس کے فیچرز اور یہاں پہ جو فیچرز ہیں یہاں سے کریٹ نیو پی ڈی ایف اوپن ان اگزسٹنگ سیو اور پرنٹ کے انڈو ری ڈو کٹ یہاں پہ سارے جو بیسک اوپشنز ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ فائل میں جہاں پہ آئیں نیو اوپن اور نیو کر سکتے ہیں فائل یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں ریسینٹ ڈوکومنٹ جو بھی آپ نے اوپن کی ہوئے یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں اور سی اواز کر سکتے ہیں اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں ڈوکومنٹ کی پروپٹیز چیک کر سکتے ہیں کہ ٹائٹل کیا ہے اس کا مطلب سبجیکٹ کیا ہے ہے اور کی ورڈز کون کون سے ہیں سوفٹو ویر آؤثر سب کچھ یہاں سے اس کا چین یہاں سے آپ فائنڈ اٹ کر سکتے ہیں اور چین بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں کینسل کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ فائل پرمیشن پہ اگر کلک کریں تو یہاں پہ آپ کی جو پی ڈی ایف ہے اسے آپ پاسفور پروٹیکٹڈ بھی کر سکتے ہیں تو سمپلی یہاں پہ میں کلک کر کے اسے پاسفور پروٹیکٹ کر دوں گا تاکہ یہ ٹوکمیٹ اوپن نہ ہو اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور قسم کا پاسورڈ ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ آپ کی جو بھی بندہ آپ کی جو پی ڈی اف فائل ہے ایڈٹ کرنا چاہے گا تو اسے پاسورڈ لگانا پڑے گا تو یہاں پہ یہاں پہ بھی آپ اپنا پاسورڈ لگا سکتے ہیں تو میں اسے ایسے ہی لیو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ایڈٹ میں وہی بیسک اپشن ہے اور فائنڈ میں وہی آپ کوئی بھی کیورڈ یہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈاکومنٹ میں تو اس کے بعد ہمارے پاس insert کا ہے یہاں پہ آپ image insert کر سکتے ہیں اپنی کوئی بھی یہاں پہ PDF میں اور اس کے بعد یا پہ stamp ہے اپنی stamp لگا سکتے ہیں اپنی جو document ہے یہاں پہ یہاں یہ دیکھیں acceptedly لکھا ہوئا ہے تو اس طرح کوئی بھی stamp لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس pages آپ add کر سکتے ہیں پیج ہمارے پاس 5 ہے آپ 6 ہو جائیں گے اور یہاں پہ اسے rotate کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سیٹنگ میں بیسک یہاں پہ لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں یوزر کا نیم ہے وہ ہے اور زوم اور باقی جو اپشن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ باؤٹ میں سیمپلیس کے بارے میں لکھو ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی جو ڈاکومنٹ کو ہے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو سیمپلیس سب سے پہلے یہاں پہ میں اپنا ڈاکومنٹ کو زوم کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زوم ہو چکا ہے اور یہاں پہ پیجز ہیں اس کے تھامنیلز پیجز کے اور سب سے پہلے ہم اس کے جو ٹیکسٹ ہے اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی میں یہاں پہ ٹیکسٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ کہیں پہ یہاں پہ آپ سوری انٹر کر سکتے ہیں ٹیکسٹ اور یہاں سے یہ دیکھیں آپ کہیں پہ اپنا ٹیکسٹ انٹر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ اینو یہاں پہ سوری سیمپلی یہاں پہ ایک آپشن مس کر گئے وہاں میں یہاں پہ تیکسٹ میں ہیں تو اپ نا پہ یہاں پہ پہ اٹکسٹ میں جاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ڈبا بن چکا ہے اور یہاں پہ بھی ڈبا بن گیا ہے اور یہاں پہ simply یہاں پہ کلک کروں گے اور یہاں پہ آپ ٹیکسٹ کو سیکٹ کر کے ایسے سیکٹ کر کے میں اسے ڈالیٹ کر سکتا ہوں اور یہاں پر اپنا new جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پرocracy یہ تو طریقہ ہو گئی text edit کرنے کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ میں remove بھی کر سکتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آگے ہمارے پاس image تو یہاں پر کوئی بھی میں یہ والی image یہاں پر add کر دیتا ہوں یہاں پر randomly آپ کوئی بھی آپ اپنی image add کر سکتے ہیں اور یہاں پر PDF میں PDF کی فائل میں تو اس کے بعد ہمارے پاس شیپ اپ کپشن آ چکا ہے اور شیپ اب جو مرضی چاہیے یہاں سے اپنی بنا کے نیو سرکل سرکل سوری اور یہاں پہ جو بھی شیپس اویلیبل ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یوز کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ تو ہمارا ہو گیا آپ ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی پیجز کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں مطلب دوسرا پیج ہے وہ آپ پہلے نمبر پر رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سمپلی یہاں سے اٹھا کے اسے اوپر رکھ دیں تو یہ دوسرے والا جو پیج تھا وہ پہلا بن جک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھی اسے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور انوٹیں میں آتا ہوں یہاں پہ آپ اپنا اپنا ٹیکسٹ آر لگا سکتے ہیں یہاں پہ اینوٹیشن لگا سکتے ہیں کسی بھی ورڈ کے اوپر اور اس کی ایسپلینیشن کر دے سکتے ہیں اس ورڈ کا کیا مطلب ہے تو یہ جو بھی آپشن ہیں یہاں پہ آپ کو اگر ضرورت ہو تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ہائلائٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو یہ دیکھیں ایسے جو کی پی ڈی ایف میں آپ سمپلی کوئی بھی پی ڈی ایف اگر ڈاؤنلوڈ کرے تو اس میں ہوتے ہیں اپشن اور یہاں پہ ہائلائٹ کر سکتے ہیں اپنی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے سمپلی سے ہائلائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپروف کا جو ہے پیچھے پہ یہاں پہ اسے انڈرلائن کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیکسٹ کو یہاں سے دیکھیں اور یہاں پہ جو بھی جو فنکشن ہوتے ہیں آم ورڈ یہاں اس میں یہاں سے آپ سارے یہاں سے ایکسپلور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو سٹیمپ ہے وہ بھی ہیں اور واٹر مارک اپنا لگا سکتے ہیں اور یہاں سے ایریز بھی کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھے اس کے سارے فیچر تو اس کے بعد آپ یہاں سے سیو ایز کریں اور جہاں پہ آپ چاہتے ہیں ڈیسٹوپ پہ چاہتے ہیں تو یہاں سے میں ون ٹو تری کے نیم سے سیو کر لیتا ہوں اور ہماری جو فائل ہے وہ سیو ہو چکی ہے تو سیمپلی میں اسے اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے ایڈٹ کی تھی وہ یہاں پہ آ چکی ہے تو اس طرح آپ اپنی پیڈی ایف فائلز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی